مرحیم السلام علیکم سیدہ عبد سپیک کے دیکھنے والوں کیسے آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں موجود ہوں جی خوبصورت شہر سنتوں کا شہر پیارے لوگوں کا شہر جس کو کہتے ہیں فیصل آباد اور فیصل آباد کا ایک نظارہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں میں موجود ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ پہ اور اس کا تعرف میں آپ سے کراؤں گا لائلپور گیلریہ جی لائلپور گیلریہ میں میں موجود ہوں جو کہ خوبصورت ترین جگہ ہے فیصل آباد کی اگر میں اس امارت کے بارے میں بات کروں تو یہ جو امارت ہے یہ بہت خوبصورت ہے اگر ایسے لگتا ہے کہ جب ہم اس میں داخل ہوئے کہ جیسے ہم کسی قدیم ترین محل میں آگئے جہاں پر جدید ترین چیزیں موجود ہیں میرے پیچھے آپ کو ایک گھڑی بہت بڑی نظر آ رہی ہوگی اور گھڑی بھی بہت خوبصورت ہے اس پر ٹائم بھی بہت بڑے بڑے عروف میں لکھا جاتا ہے اور بہت خوبصورت سا یہ محول ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ساتھیو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جی ساتھیو تو اب میں آگیا ہوں یہاں پر اس مارٹ کے اندر اور جس طرح باہر سے خوبصورتی تھی یہاں پر بھی خوبصورتی بہت زیادہ ہے اور اب میں پہنچ گیا ہوں جہاں پر بہت سے پرفیومز پڑے ہیں جہاں پر ملکی غیر ملکی اور بہت سے عالی قسم کے پرفیومز ہیں اور یہ یہاں پر پہنچتے ہی خوشبو کا بھی احساس ہوئے کہ خوبصورت سی سمیل محسوس ہونے لگی ہے کہ یہاں پر بہت سے خوبصورت چیزیں پڑی ہیں پرفیوم لینے کے لیے لوگ آتے ہیں کپڑے لینے کے لیے لوگ آتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں ساتھیو تو یہاں پر اب آپ کو میرے بیک لونڈ میں کپڑے دکھائی دے رہے ہوں گے گارمنٹس جو ہیں وہ لوگ لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یہاں پر چیزوں کے ریٹس بھی اتنے ہائی نہیں ہیں اور لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں ان کے ریٹس اور بہت عالی قسم کے یہاں پر جو ہیں وہ ملبوسات موجود ہیں جو دیکھنے کے لیے اور لینے کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں جیس آتی ہو تو یہ اب جہاں پہ ہم موجود ہیں وہاں پر سردیوں کے ملبوسات زیادہ تر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور لوگ ان کو لینے کے لیے آتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں یہ دیکھیں در بہت خوبصورت جرسیاں پڑی ہیں بہت خوبصورت سے کوٹ پڑے ہیں ہیں لوگ آتے ہیں اور آسان طریقے سے یہاں سے اپنی چویس کی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں کیونکہ سب کچھ سامنے لگا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے ویری ایزی کہ وہ اپنی پرچیزنگ میں آسانی ہے اپنے سوم آگے ہیں تھرڈ فلور پہ اور اس فلور پہ جو پہلی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ بڑی زبردست ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پنک بنا ہوا ہے یہ پر بہت بڑا اور بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور دیکھنے والے اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں جے ساتھ یہ نو بہائنڈ می پیزا ہٹ اور پیزا کھانے والوں کے لیے یہاں پر پیزا کی بہت زیادہ ویریٹیز موجود ہیں اور بھی جو یہ فلور ہے میرے خیال میں اس پر کھانے پینے کی اشیاء کے ڈھیر ہیں اب جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ مختلف چیزوں کی پرائسز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پیپسیز کی پیزاز کی اور ادھر ادھر پائی سے میں کہوں گا کہ آپ کو پورے کے مناظر بھی دکھائیں بہت واسٹ ایریا ہے ان کے پاس اور بہت زیادہ سٹال ہیں کھانے کے شاید ہم تمام تک آپ کو نہ لے کے جا سکے لیکن بہت زیادہ زبردست قسم کا یہ محول ہے بچوں کو تھوڑا فریش کرنے کے لیے بھی یہاں پہ آتے ہیں الیکٹرک لیفٹ پہ چڑے ہیں اور بہت پیارے انداز میں یہ جناب جا رہی ہے اور یہ بھی اس کا خوبصورت منظر ہے اس کا بہت زبردست انداز ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم بھی اب ہم ایک اور منزل پہ یہاں پہ ایک اور فلور پہ پہنچ چکے ہیں تو اب بچوں کی دنیا میں ہم آگے ہیں اور بچوں کے لیے بہت ساری گیمز ہیں یہاں پر بچے بڑا انجوائے کر رہے ہیں بہت مشکل مشکل گیمز ہیں بچوں کے لیے وہ کارے ہیں جو بچے ڈرائیو کرتے ہیں بچوں کے لیے بہت خوبصورت محول بنا ہوئے یہاں پہ اور بچے پیرنٹس کے ساتھ اسی لیے زید کرتے ہیں کہ ہم بھی چلیں گے لائلپور گیل ساتھیوں یہ اب جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر یہ ویٹ ریڈیوز کرنے والی ہے ویٹ کو جو کم کرتے ہیں مساج کرتی ہے مبدے کی تھکان اتارتی ہے اور یہ مشینیں بھی یہاں پر سیل بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر لوگ دیکھتے ہیں آ کر اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ پرچیزنگ کرنا چاہے تو ان کی وہ کر سکتے ہیں جی ساتھیوں تو اب انجوائے کریں یہ چیزیں فریج اور اس کے علاوہ ایل سی ڈیز اور واشنگ مشین جو کہ الیکٹرک کی چیزیں ہیں دنیا جہان کی چیزیں اس ٹال پہ موجود ہیں اور یہاں پر جوتوں کا بھی بہت وسیل سٹالز ہیں دے کے لیے آتی ہیں زیادہ تر اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں دیئے پیچھے چاولوں کا سٹال لگیوں ہیں کیچپ پڑے ہیں اور چائے کی پتیاں اور اس کے علاوہ بہت ساری مختلف چیزیں یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے یہ گروسری آئٹم جتنے بھی ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو لائل پور گیلریہ میں موجود نہ ہو اور آپ کی ضرورت کی ہو سو آپ کبھی بھی آئیں تو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں یہاں سے چیزیں لے سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں دکھاتے چلے جا رہا ہوں یہ دیکھیں سامسنگ کے موبائل اگر آپ نے لینے ہو تو کوئی چیز جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو یہاں سے ایسی نہیں ہیں جو نا ملے یہ سامسنگ کے موبائل پڑے ہیں اوپو کے پڑے ہیں ویو کے پڑے ہیں نوکیا کے پڑے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ یہاں سے یہ دیکھیں پانی بھاپ کے ذریعے گرائے جا رہا ہے سبزیوں وغیرہ کو فریش رکھنے کے لئے سلاد وغیرہ کو اور لوگ یہ بھی تازہ چیزیں یہاں سے خرید سکتے ہیں ہر ایک چیز یہاں پر موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ اس طرف آپ کو ڈرائی فروٹ بھی دکھائیں یہ بادام، مخروڑ، پستا اور چار مغز ہر طرح کے ڈرائی فروٹ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو یہ بھی یہاں پر یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ کے دل میں خواہش ہو کہ آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں اور وہ لائیلپور گیلریہ سے آپ کو نہیں ملے گئی تو نو، دونٹ وری، آئیے اور یہاں سے آپ انجوا کر سکتے ہیں